ہم اسکار دوستو تو آج ہم بات کرلے ہیں مہیندرا کی نیو تھار 2020 کے بارے میں یہ مہیندرا کی تھار کا شیکن ڈرنیشن ہے جو مہیندرا 2020 میں لانچ کرنے والی تو ہم اس کے بارے پول ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ کب لانچ ہونے والی ہے اس کا ڈیجین کیسے رہنے والا ہے کمپنی کون کون سے پیسٹس پروائیڈ کرے گی کیا کیا چینز ہونے والا ہے اس کا ڈیجین پہلے سے کتنا بدلے گا اس کا انٹیریئر بدلہ جائے گا کتنا تو اس کے بارے میں ہم پھول آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے تو ویڈیو چلیے شروع کرتے ہیں تو ابھی اسے آلی میں چھڑکوں پر ٹیسٹنگ کے دوران دیکھا گیا تھا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ پوری کور کی ہوئی تھی تاکہ اس کا ڈیجین کسی کو پتا نہ چلے کمپنی سے ایک سرپریج رکھنا چاہتی ہے تو ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے تو ویڈیو انتک جرور دیکھیں اور ہمارے جو بھی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن میں دبا دیں کیونکہ ہم آٹو انڈرسی سے جوڑی نیوز ہر نیوز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں وہ بھی سب سے پہلے تو ابھی اس کی جو ٹیسٹنگ ہے فیلال فائنل سٹیج پر چل رہی ہے یعنی کی لاسٹی سٹیج پر چل رہی ہے اس کی ٹیسٹنگ اور ابھی اس کے سب سے پہلے بات کر لیں اسے لانچیں گی تو مہیندرہ اسے دو جار بیچ کا جو اٹو ایکسپ ہونے والے پھروری میں اسے سوکیج کرے گی اور اسی میں اسے لانچ کر دے گی تو ہم اس کو پروپ بھی بتا دیں گے اس کی ٹیسٹنگ وہ فائنل سٹیج پر ہے سب سے پہلے اس کے فرنٹ لوک بھی بات کرتے ہیں تو فرنٹ لوک بھی بات کی جائیں اس کے اندر آپ کو نئے لیڈی انڈیکرٹس ملیں گے آپ کو لیڈی ایڈ لیم پر مل سکتے ہیں اور اس کے نیچے آپ کو راؤنڈ فاغ لیم ملیں گے آپ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہا ہوں گے وہ ہیلو جن ہی ہوں گے ایلی ڈی فاغ لیم نہیں ہونے والے ہیں تو اوورول دیکھا جائے تو اس کا جو فرنٹ لک ہے وہ بالکل جیپ کی رینگلر کی طرح ہے کیونکہ یہ مہینٹرہ اسے جیپ سے لائسنس لے کر ہی بنا رہی ہے تو اس کا فرنٹ لک اس پرکار کا ہو سکتا ہے ہم ایکسرٹ کر سکتے ہیں بات کریں اس کے سائیڈ پروپیل کی تو وہ بالکل نورمل رہنے والا ہے اس کے اندر آپ کو نئے ایلوئی ویل ملیں گے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ابھی پہلے جو ٹیسٹنگ سال رہی تھی اس کے اندر آپ کو اسٹیل ویلز تھے لیکن ابھی پھلال اس کے اندر ایلوئی ویلز لگا کر ٹیسٹنگ کی چاہ رہی ہے تو سائیڈ سے کچھ اس پرکار ہوگی تو اس کے ایلوئی ویل لگا کر بیلک کو تسٹنگ کریں مطلب اس کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے اور اس کے ریئر لوک کی بات کر اس کے اندر بلکل ایل ایڈی تیل لیم ملنے والے ہیں ایک دم پھلی ایل ایڈی تیل لیم ہوں گے بلکل نئے ڈیجین تیل لیم ہونا ہے اس کے نصی بمپر کے اندر آپ کو ریپلیکٹر لیمپ مل جائیں گے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے تو بلکل جو پہلے ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی اس کے اندر آپ کو ٹیمپریلی انڈیگیٹر لگائے گئے تھے لیکن اس کے اندر بلکل اوریجنل انڈیگیٹر ہے تو اس سے چھاپ جائر ہو رہا ہے کہ یہ بیک سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر پہلے والی کے اندر ٹیمپریلی لگائے گئے تھے تو یہ ہم آپ کو پروپ کی طرح دیکھا رہے ہیں اور اس کا جو انٹریئر ہے وہ بلکل پہلے سے نیا ہونے والا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ٹیسٹنگ دیکھنے کو سائیڈی ملے یا اس کے اندر ٹوپ موڈل کے اندر آپ کو ٹیسٹنگ دیکھنے کو مل جگتا ہے ساتھ ہی اس کا اس کے اندر نئے کنٹرولز ہے نئے اسٹیرنگ ہے نئے سینٹس نئے لیدر سینٹس آپ کو نہیں ملنے والی ہے اس کے اندر آپ ایک بات کل ٹیسٹنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے اندر آپ کو دو گینر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کل ملا کر دیکھا جائے اس کی جو پرائیس ہے وہ پہلے والی تھار سے ستر سے ہیسے ہیسے ہزار زیادہ ہونے والی ہے اور یہ دو جار بھی اس کو اٹو ایکسپرومی کمپنی سے لانچ کر دے گی اس کے اندر کچھ سیپٹی پیچر سانیواری کر دی جائیں گے جیسے کہ یہ سامنے سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے دو ایر بیگ ریوز پارسکنگ سینسر سیٹ بیلٹ ریمائنڈر سپیڈ الارم تو کل مل اگر آپ کو ایسی اس پرکار کی ڈیجین دیکھنا کو ملے گی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اب ویڈیو کو شیئر کریں